بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام جہان تازہ میں سلمان علی خان کا سلام قبول کیجئے پچھلے اپیسوڈ کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں نے ایک کوٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا رینے ڈکارٹ کا بہت زبردست فیلوسوپر میتھمیٹیشن جو کہہ رہے ہیں کہ میں سوچتا ہوں تو میں وجود رکھتا ہوں اگر ہم لوگ اور کریں تو وہ کیا فورس ہے جو ہمارے اس مادی جسم کو چلاتی ہے اور جس کے عوض ہم پوری دنیا کو چلاتے ہیں وہ سورس ہے وہ فورس ہے ہمارا خیال ایک معمولی سا خیال آتا ہے آپ کے دماغ میں تو آپ اپنے ہاتھ کو موف کرتے ہیں وہ ہاتھ کو موف کرتے ہیں تو کوئی نئی چیز ایجاد کرتے ہیں جب کوئی نئی چیز ایجاد کرتے ہیں تو لاکھوں لوگوں کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں ایسے ہی چلتا آیا ہے انسان برسا برس سے تو آج کے ہمارے اس ٹاپک کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جہانے تازہ جو آ رہا ہے اس کے اندر ہمارے خیال کی کیا اہمیت ہے کیا کردار ادا کرے گا ہمارا خیال اس جہانے تازہ میں ہمیں لے جانے کے اس کی طرف گامزن کرنے میں اور ہمیں اس کے نیگٹیف اور منفی اثرات سے بچنے میں اور ہمیں اس کے پوزیٹیف اثرات کو کیپٹلائز کرنے میں خیال کی کیا طاقت ہے تو اس پورے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے I would like to introduce our guest سٹوڈیوز میں موجود ہے ہمارے ساتھ مستر کامران علی خان صاحب معروف ریسرچر پروفیسر اور خیال پہ بہت خیال سے بات کرنے والے اور بڑا اپنا وقت مقرر کرنے والے اس چیز کے اوپر تو سر یہ بتائیے کہ یہ خیال آخر ہے کیا کس چیز کا نام ہے میرا خیال ہائے ہائے غالب کا شیر یاد آ گیا آپ کی اس بات سے کہتے ہیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے دوسرا مصرہ تو ظاہر ہے کسی کی سمجھ نہیں آیا ہوگا فارسی ہے تو بڑے شاعر سے غالب یعنی اقبال سے پہلے جو بڑے شاعر گزرے ہیں وہ مرزا غالب سریر کہتے ہیں آواز کو خامہ کہتے ہیں پرانے زمانے میں جو لکڑی کا قلم ہوتا تھا اس کو جب تختی پہ اس سے لکھا جاتا تو چڑچرا ہٹ آتی تھی لکڑی سے لکڑی پہ آپ کچھ کر رہے ہیں تو ایک ساؤنڈ پروڈیوس ہوگی ٹھیک ہے سریر خامہ وہ جو قلم کی آواز ہے وہ غالب کہہ رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں کی آواز سے اس کو تشبیح دی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کیونکہ وہ آواز جو قلم کی ترچرات ہے وہ اصل میں جبرائیل علیہ السلام کے پروں کی آواز ہے لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو خیال مجھے آ رہا ہے وہ میرا اپنا نہیں ہے وہ غیب سے آ رہا ہے یہ بات ہوئی ہے تقریباً دو سو سال پہلے آپ شاعر کی بلند فکر اور سوچ دیکھئے کیوں میں نے یہ شعر کوٹ کیا آج مارڈن سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جو خیال میرے ذہن میں آتے ہیں مارڈن سائنس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں کوئی خیال میرے ذہن میں آتا کیوں ہے نیا خیال اچھا دیکھو اس میں دسٹنکشن بڑی کلیر ہونی چاہیے اس کو میرے ذہن میں کیا خیال آ رہا ہے ہم یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں میں اس سیٹ کو دیکھ رہا ہوں یہ ٹیبل پڑی ہے میرے سامنے ٹھیک ہے یہ میرے ہاتھ میں میرا پیلت ان کو یہ یہ جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں یا سن رہا ہوں یا محسوس کر رہا ہوں یا سونگ رہا ہوں یہ میرے فائیف سینسز ہیں ٹھیک ہے یہ جو میرے ہواسے خمسہ ہیں یہ مجھے انپٹ دے رہے ہیں ماحول سے ایک خیال تو اس انپٹ کی وجہ سے آ رہا ہے اس کو جو پروسس کر رہا ہے دماغ میرا مایکرو پروسسر ہے وہ اس کو پروسس کر رہا ہے اس کے نتیجے میں جو میری پاسٹ میمریز ہیں ان کو وہ ایکسس کر رہا ہے اور اس سے وہ کچھ خیالات جینریٹ کر رہا ہے یہ خیال تو ریاکشنری ہے اگر فرض کریں اس کمرے کی ساری لائٹیں بند ہو جائیں میرے کانوں میں اتنی روئی ٹھوز دی جائے کہ مجھے اب کوئی آواز نہیں آئے آنکھوں پہ ہم دے رہا ہوں میرے پانچوں سینسز بلوک کر دیے جائیں اب بھی تو کوئی خیال آئے گا نا میرے ذہن میں اس یہ جو خیال ہے یا کسی نئی سوچ کا خیال کسی نئی انوینشن کا خیال کوئی نئی فکر جو کبھی ہسٹری میں ہوئی نہ ہو تو آپ کے پاس کوئی ڈیٹا نہ ہو اس کو میپ کرنے کا میپ کرنے کا کم از کم مجھے نہ پتا ہو اس کے بارے میں چلو ہسٹری میں ہوئی بھی ہے مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے یہ جو خیال ہے نا سائنس کو اب تک یہ پتا نہیں چلا کہ یہ خیال میرے ذہن میں جینریٹ کہاں سے ہوتا ہے پوری نیورو سائنسز آپ پڑھ لیجئے کہیں یہ کلو نہیں وہ یہاں تک تو پہنچ گئے سائنٹس کہ جی میکنیزم کیا ہے نیورونز ہیں نیورونز آپس میں کنیکٹڈ ہیں کروڑوں نیورونز ان کے اربو کنیکشنز نیورون کے اندر وہ پہنچ گئے کہ جی ایک چیز ہوتی ہے مایکرو ٹیوبیول جس سے نیورون بنتا ہے وہ نیورون کا بھی انجن ہے بس کسی اور چیز لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے خیال ان میں آکھ ایسے رہے یہ نہیں پتا اس میں بڑی کمال باتیں ہیں سپریچوالٹی میں صوفیاء کرام نے ایک عجیب سی بات ہمیں بتائی ہوئی ہے اوہ عجیب سی بات یہ ہے کہ یہ جو تمہارا خیال کا پروسس ہے you are a transmitter and a receiver صحیح تم خیالات کے تم انسان تم خیالات کے transmitter بھی ہو اور تم خیالات کے receiver بھی ہو transmitter تک تو بات سمجھ میں آتی ہے سر یہ receiver سے کیا مراد ہے بہت پیچھے جانا پڑے گا ابتداد اللہ رب العزت نے فرمایا کن ہو جا پورے سسٹم کو حکم دیا ایک طرح سے ایک switch on کیا سمجھانے کے لیے اور پورا سسٹم چالو ہو گیا on ہو گیا ٹھیک ہے on ہو جانا اس فیہکون ہو جا ہو گیا اس فیہکون اور سائنس جہاں تک ابھی پہنچی ہے وہ کہتی ہے کہ جی ایک عظیم الشان دھماکہ ہوا ہے جس کو بگ بین کہا جاتا ہے اور اس کے بعد تمام میٹر اور یہ پوری کائنات وجود میں آئی ٹھیک ہے اچھا اب جو چیز وجود میں آئی وہ صرف میٹر نہیں تھا وہ صرف میٹر نہیں تھا اور کانٹر فیزکس آج یہ ثابت کر رہی ہے بلکل میٹر کیا ہے انرجی ایس ایکول تو ایم سی سکوئر آئینسٹین یہ ثابت کر چکا کہ میٹر اور انرجی ایک دوسرے کی ٹرانس فورمیشن ہے بلکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہے تاوانائی سورہ نور و اللہ قرآن میں چوبیس وی سورت کے آیت نمبر پہتیس میں فرما رہے ہیں اللہ نور السماوات والارد ارے بھائی گوھر کریں یہ کیا بات ہو رہی ہے میٹر اور انرجی کی آپس میں تعلق پہ بات ہو رہی ہے اللہ نور ہے نور انرجی کس کا سماوات والارد تو سماوات آسمان اور زمین کیا ہے میٹر بلکل کائنات کیا ہے میٹر کا کمپوزیشنز ہے ٹھیک ہے تو میٹر کے پیچھے کیا ہے انرجی اور آج یہ چیز ثابت کیا کون کر رہا ہے کانٹم فیزکس کی ایک اندر جاتے ہیں سٹرنگ تھیوری یہ کہتی ہے کہ جنابِ آلی آپ ایٹم کے چھوٹے ترین حصے پہ چلے جائیں وہ الیکٹرون پروٹرون نیوٹرون اور جب فائنلی آپ چھوٹا کرتے کرتے جاتے ہیں تو قوارک اور اس کے اندر جو بنیادی فنڈمنٹل چیز جس سے تمام میٹر جس سے میں یہ تعلی بجا رہا ہوں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے مل رہیت یہ میٹر ہے لیکن اس کی بنیاد ہے روشنی کی لہر سٹرنگ تاوانائی اس پہ بات کرتے ہیں بلکل یہ تو ایک بڑی زبردست چیز یہاں پہ ہم نے شروع کی ہے کہ یہ سٹرنگ کیا ہے سٹرنگ سار ایک ارتیاش ایک لہر ارتیاش ایک وائیبریشن اور وہ وائیبریشن بنیاد ہے قوارک کی قوارک سے بنے نیوٹرون پروٹرون الیکٹرون اس سے بنا ایٹم ایٹم سے بنے ہم تو جو تینجیبیلیٹی ہے وہ پیوٹ کرتی ہے انٹینجیبیلیٹی پہ تو یہ تو بڑی ایک نیا پیرڈائیم کھلتا چلا جا رہا ہے میں ہوں تو میں نہیں ہوں نہ ہوں تو ہر طرف میں اپنے تمام کے میں ایک ایک مسام میں اسی شیر پہ سر ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں Mr. Viewers stay tuned welcome back viewers بہت سے لوگوں نے سنی بھی ہوگی لیکن یہ اتنی حیران کن بات ہے کہ آپ یہ پوری کائنات یہاں پہ موجود ہر سالیڈ لیکویڈ اینڈ گیس سائنس میٹر کو کیا ڈیفائن کرتی ہے سالیڈ لیکویڈ گیس یہ سب کچھ جن جس بنیادی اکائی سے بنا ہے وہ خود میٹر نہیں ہے وہ صرف روشنی کی لہر ہے وہ ایک نور ہے تو بگ بینک اللہ کے نور سے کریئیشن کی گئی اور اس کریئیشن کو جب آلمین میں آلم ناسوت پہ پہنچایا گیا منڈین اور فیزیکل ورلڈ میں پہنچایا گیا تو اس کو کنسولیڈیفائی کر کے میٹر کی شکل دے دی گئی یہ سوفیانہ خیال ہے سائنس ابھی ان آلمین پہ نہیں پہنچی آلم حاہوت اس کے بعد لاہوت اس کے بعد جبروت اس کے بعد ملکوت اور اس کے بعد ناسوت حضرت شیخ ابن عربی نے لوگ ارتغل دیکھ رہے ہیں تو آج کل شیخ ابن عربی کا نام بھی اس بہانے مسلمانوں کو پتا چلیا ورنہ نام نہیں جانتا تھا کوئی تو حضرت شیخ ابن عربی کی اس پہ جو ریسرچ ہے انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو آپ کا خیال ہے مجھے آپ کا بنیادی سوال کیا تھا کہ ٹرانس میٹر تو سمجھ آتا ہے ریسیور کیسے پوری کائنات میں اللہ رب العزت کی ایک ٹرانس میشن جاری ہے جس کو ہم آج سائنس کہتی ہے کہ ایک کاؤسمک ٹرانس میشن is going on in the entire universe in which ایک ایک چیز ایک دوسرے سے connected ہے اور وہ connected اس طرح ہیں جس طرح آج آپ کے کمپیوٹرز اور آپ کے موبائل فونز internet of things کو connect کر رہے ہیں اور آپ کی ڈیوائیسز کو connect کر رہے ہیں اور پیچھے ہے artificial intelligence یہاں ہے real intelligence انسان کی بنائی بھی نہیں creator کی بنائی بھی انٹیلیجنس اور اس انٹیلیجنس کا جو فیول ہے وہ ہے اسماؤ الحسنہ وہ کیسے سر اللہ رب العزت کی اسمہ ہے یہ اسمہ اللہ رب العزت نے جب creation شروع کی تو وہ creation جب پھیلانی جب پھیلائی گئی تو اللہ رب العزت نے کہا آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا سکھایا اسمہ اسمہ بالکل ٹھیک ہے جنرلی اس کو translate اس طرح کیا جاتا ہے کہ ان کو تمام چیزوں کے نام بتا دیئے یہ بات غلط نہیں ہے لیکن اس کی depth میں جب آپ جاتے ہیں تو صرف نام نہیں بتائے creative formula بتائے اور بتانے کا مطلب کیا ہے انسان کے جین میں اس کے جینوم میں یہ creative formula potentialی رکھ دئیے گئے اب وقت کے ساتھ جب وہ نئی نئی دریافتیں کر رہے تو اس کے وہ اپنے جین اپنے اندر ہی سرچ کر رہا ہے اور وہ خیال اس کو صرف غور اور تفکر سے حاصل ہو جاتا ہے تو وہ خیال cosmic ہے create کر چکے اللہ رب العزت فیقونی عمل میں کن فیقونی عمل میں خیال create ہو چکا transmission create ہو چکی اسمہ کے ذریعے trillions of trillions of possible combinations create ہو چکے اور ان سب کی کی potentiality انسان کے اندر رکھ دی گئی اب آپ اپنے تفکر سے اپنے علم سے اس کو آہستہ آہستہ ٹیپ کرتے جا رہے ہیں اور اس creation کو منظر عام پہ لاتے جا رہے ہیں تو آپ جو سوچ رہے ہیں وہ آپ کا نہیں ہے آتے ہیں غیب سے یہ مزانی خیال میں اور اقبال کیا کہہ رہے ہیں اپنی دنیا جہانت آزا اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہیں سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی آدم کا راز ہے جو کن فیقونی اللہ رب العزت نے اس تخلیخ کا کن فیقونی فیلومنا بتایا ہے یہ اس کا بھی راز ہے اور پھر ایک جگہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید آ رہی ہے دمہ دم صدائے کن فیقون ہر وقت فیقونی ہو رہی ہے ایور ایکسپینڈنگ یونیورس آہ لیکن اب اس کن کا ایک چھوٹا سا حصہ انسان کو دے دیا گیا چھوٹا سا چھوٹا سا انسان بھی تو چیزیں تخلیخ کر رہا ہے نا وہ چیزیں انسان تخلیخ کیوں کر پا رہا ہے کیونکہ اس کے اندر اسما کے ذریعے صفاتی طور پر یہ کن فیقونی ذاتی طور پر نہیں ناظباللہ کو یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی انداز میں کہاں اللہ رب العزت اور کہاں انسان لیکن مخلوق تو اللہ کی ہے خلیفہ تو اللہ کا ہی ہے خلیفہ ایک سی ای او ہے اور ایک اس کا جنرل مینیجر ہے تو سی ای او اپنے جنرل مینیجر کو کچھ چیزیں تو دے ہی دیتا ہے نا جہاں کمپنی کو چلانا ہے تو اتنے اختیارات تو دینے ہی پڑھیں گے نا تمہیں تو یہ ہے خلافت یہ ہے نایابت یہ یہ پروٹینشل اسما کے ذریعے انسان کو صفاتی پروٹینشل دے دیا گیا اور ان صفات کے ذریعے اب وہ خیال جو اس کے ذہن میں آتا ہے وہ کسی صفت کو کیچ کرتا ہے اس صفت کو خیال میں لاتا ہے اور اس کے ذریعے ایک نئی ایجاد ہو جاتی ہے ریسیونگ ان ٹرانسمیشن ٹرانسمیشن یہ ہے کہ اب یہ میں آپ کو بریک آپ کو لینا ہوگا اس کے بعد میں یہ بات کروں گا کہ کس طرح اب آسان بات کریں گے ذرا کہ کس طرح میں اپنے خیال سے اپنے اطراف کو متاثر کر رہا ہوں روز ہر وقت جس کا مجھے ادراک بھی نہیں ہے تو بریک پر جانے سے پہلے میں اپنے ویورز سے ایک چیز ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ یہ تمام بات کو ذرا سمجھیے کہ سب کچھ آپ کے اندر موجود ہے اب بہت سے ویورز اس وقت یہ سوچ رہے ہوں گے سر بالکل کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اندر کیسے موجود ہے تو ایک چھوٹی سی case study میں آپ کو دیتا ہوں study کرنے گا جب تک ہم بریک لیں گے اپنا فون اٹھائیے اور ایک ایسے واقعہ کو سرچ کی جب آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک شخص تھا اس پہ بجلی گری اور وہ fluent Mandarin بولنا شروع ہو گیا چائنیز زبان چائنیز زبان اور انگلیز سپیکر تھا ساری زندگی انگریز بولتا آیا تھا باپ دادا پر دادا نانا نانا پر نانا اچھا آسمانی بجلی گری کسی نے کبھی Mandarin نہیں بولی کسی کا چائنہ سے کو تعلق نہیں آسمانی بجلی گری اور اگلے دن سے fluent Mandarin بولنے لگ گیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ زبان کہاں موجود تھی اور وہ کس طرح اس تک transmit ہو گئی تو اس پہ ذرا غور کیجئے گا اس کو ذرا study کیجئے گا جب تک ہم یہ لیتے ہیں چھوٹا سا break stay tuned welcome back viewers ہم لوگ بات کر رہے تھے خیال کی transmission اور اس کی receiving پہ تو receiving والا end تو ہم لوگوں نے سمجھ لیا اب ذرا گفتگو کرتے ہیں اس کے transmission والے انتصار آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ ہمارا یہ generally ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یا رج سے بھلے میں اور تم بیٹھے بات کر رہے تھے وہ فلانا شخص جب کمرے میں داخل ہوا نا تو ساری فضا خراب ہو گیا فرا موٹ خراب ہو گیا سارا موٹ خراب ہو گیا ٹھیک ہے نا یا فلانی خاتون کمرے میں داخل ہوئی تو باغ و بہار ہو گئی طبیعت مثال دے رہا ہوں ٹھیک ہے ایک بات بتائیے اور ایسا ہوتا بھی ایسا کیا کیا اس شخص نے جو کمرے میں داخل ہوا اس نے آپ سے بھی کچھ کہا بھی نہیں ٹھیک ہے اور آپ کا موٹ یا تو اچھا ہو گیا یا خراب ہو گیا یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت سے لوگوں کی personality ایسی ہوتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ گھنٹوں گزار دیں پتہ نہیں چلتا اور بہت سے لوگوں کے ساتھ پانچ منٹ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے حالکہ وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں scientifically جو میں سوچ رہا ہوں میرے ذہن میں vibrations create ہو رہی ہیں میرے thought process کی vibrations میری اطراف کو متاثر کر رہی ہیں لہٰذا وہی جملہ جو میں بار بار کہتا ہوں آپ بھی کہتے ہیں اپنے خیال کا خیال رکھنا ہے بات کیا ہو رہی ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر میں generally اللہ نہ کرے ایک negative chucks ہوں مجھے ہر چیز سے کوئی negative energy میں generate کرتا ہوں اب negative آسان بات کیا ہے خوف میں نے اپنے اوپر لگی لائٹوں کو دیکھا پہلا خیال یہ آئے اور یہ گر نہ جائے میرے سر کے اچھا یہ یہ لمبی بحث ہے کہ اس طرح کا mindset develop کیسے ہوتا ہے ابھی ہم اس پر بات کر سکتے ہیں لیکن ابھی نہیں کر رہے خوف کرونا پھیلا ہوئے احتیاط اپنی جگہ ہے یہ 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 میری جیل میں ماسک یہاں میرا ماسک جہانے تازہ میں قدم رکھنے کے لیے صحتیاب ہونا سخت ضروری ہے سٹوڈیو میں ہمارا یہ کہ camera man ہم سب ماسک پہن کے کیونکہ اب ظاہر ہے show کر رہے ہیں social distancing ہے چھے فٹ میں اور آپ دور بیٹھے ہیں دس دس فٹ ہمارے camera man دور ہے تو ہم نے یہ ماسک اتارا ہوئے یہ message ضروری تھا تو پوائنٹ کیا ہے پوائنٹ یہ ہے کہ جو خیال میں سوچ رہا ہوں ہو کرونا پھیلا ہوئے اب میں خوف زدہ ہوں یار میں نے ماسک بھی پینا ہوئے social distancing بھی کر رہا ہوں ہاتھ بھی دھو رہا ہوں sanitize بھی کر رہا ہوں جو جو precautions میں میں لے رہا ہوں اب مطمئن ہو جائیے اور اگر آپ اس کے باوجود خوف زدہ ہیں تو بہت امید ہے کہ یہ کرونا وائرس آپ کو ہو جائے گا کیوں کیونکہ آپ نے اپنے خوف کے ذریعے اس کو attract کر لیا آپ کا خوف آپ کی کوئی بھی negative emotion negative emotions کیا کیا ہے خوف کینا اور حسد مجھے آپ کی ترقی پسند نہیں مجھے آپ سے حسد ٹھیک ہے غم آپ کہیں گے یہ کیا بات ہو یہ ایک آدمی اگر غم گین ہے دیکھیں ایک تو genuine غم ہے اللہ نہ کرے کسی کے ہاں کو انتخال ہو گیا کوئی ایسا معاملہ اس کا بچہ بہت بیمار ہے یہ تو ایک میک رو جان ہے سواں مائنر inconvenience آپ پریشان ہو گئے ڈپریشن ہو رہا ہے انزائیٹی ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کا ڈپریشن ہے یہ جو آپ کی انزائیٹی ہے جو آپ کی فرسٹریشن ہے جو آپ کی اچھا یہ تو ہے نا ایک اور میں آپ کو ایٹیٹیوڈ بھی ہے جار میں بہت بیزی میں ہر وقت بہت بیزی ہوتا ہوں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نیگٹیف کونٹیشن ہے آپ کی وکیبلری میں آپ نے نیگٹیف ورڈ ڈالا ہوئے بیزی آپ کہیں گے بیزی ہونے میں کیا بری بات ہے بیزی ہونے میں بری بات یہ ہے کہ میرے پاس کسی چیز کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے کیونکہ میں بیزی اتنا ہوں کہ میرے پاس اپنی اولاد کے لیے ٹائم نہیں ہے گھر کے لیے بیوی کے لیے بچوں کے لیے جس جگہ میں جاتا ہوں میں کہتا ہوں میں بہت بیزی ہوں اس کا مطلب میں کسی بھی چیز کو اس کا وقت نہیں دے رہا نیگٹیف وکیبلری میں تھکا ہوں کام آپ نے جتنا بھی کیا ہے تھکن سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھکتا آدمی اپنی سوچ سے آپ پورا دن کام کر کے ایکٹیف ہو سکتے ہیں شام میں اگر آپ کو اپنی پسند کی جگہ پہ جانا ہے اور پسند کے دوستوں سے ملنا ہے اور آپ پورا دن کچھ بھی نہ کر کے شام میں دوبارہ تھکے ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کو ایک ایسی جگہ جانا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے سب کچھ خیال سے سب کچھ یہ بیجی ہونا یہ تھکے ہونا یہ ان ایزی ہونا یہ آپ کی وہ طرز فکر ہے جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود آپ جہان تازہ میں قدم رکھنے والے ہیں آپ پورٹ انڈیسٹرین ریولوشن اور اس کے چیلنجز کو فیس کرنے والے ہیں اور آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ پوزیٹیف خیال ہونے کے بجائے نیگٹیف خیال ہے میں تھکا ہوں میں اداس ہوں میں خوف زدہ ہوں میں رنجیدہ ہوں مجھے فرالی چیز ایریٹیٹ کرتی ہے مجھے فرالی چیز سٹریس کرتی ہے میں فلانی چیز سے ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں فلانا شخص مجھے پسند نہیں ہے فلانے شخص کے حوالے سے میرا اپروچ ہی نیگٹیف ہے یہ سب کچھ آپ پتہ ہے کیا کر رہے ہیں آپ کی افکار آپ کے اردگرد دنیا آپ کو پھر یہی دنیا ملے گی افکار تازہ جب نیگٹیف ہوگی تو جہان تازہ بھی آپ کے لئے نقصان دے ہی ہوگا اور ایک تھریٹ ہی پوس کرے گا جی تو جو سوال شروع میں اٹھایا گیا تھا کہ میں کیسے اپرچونٹیز کو کیپٹلائز کروں تو ویورز اپنی سوچ کو جب آپ پوزیٹیف کر دیں گے تو وہی افکار تازہ ہوگی اور جہان تازہ بھی آپ کے لئے پوزیٹیف ہوگا نئی اپرچونٹیز کو لے کر آئے گا تو سکلز پہ تمام اور چیزوں میں بات کرنے سے پہلے جو بنیادی چیز ہے تو یہ ہے کہ اپنے خیال کو صاف سترہ کیجئے اپنے خیال کو پوزیٹیف کیجئے تاکہ وہ پوزیٹیوٹی کو ہی اٹریکٹ کرے اور جہان تازہ کو آپ کے لئے ایک بڑا پوزیٹیف چیز ویرا کے آپ کے آگے پیش کریں ایسا ہی ہے دیکھئے یہ پوری بات جو ہم کر رہے ہیں اس کا سائنٹیفک ایوڈنس موجود ہے نکولا ٹیسلا one of the greatest scientists یہ اور بات ہے کہ اس نے کچھ باتیں ایسی کر دیں شروع اس نے کہا جی پوری دنیا کا انرجی کرائسز میں حل کر دوں گا میں ہوا سے بجلی بنا دوں گا یہ تھوڑی acceptable ہے ٹھیک ہے یہ خطرناک بات ہے ٹھیک ہے میں ہوا سے بجلی بنا دوں گا انرجی کی بیس پہ تو پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے اور طاقت کا منبع ہے کہ دنیا میں اگلے آنے والے وقت میں انرجی کا کرائسز کتنا ہوگا اس قسم کی باتیں بہرحال نکولا ٹیسلا نے کہا کہ اگر تم کائنات اور ان کے رازوں کو سمجھنا چاہتے ہو اور بائی دوئے یہ بھی بتا دوں کہ نکولا ٹیسلا وزا صوفی آپ کہیں گے ہیں انگریز صوفی صوفی کا تعلق مذہب سے نہیں ہے مائنڈ سیٹ سے ٹھیک ہے اللہ کے بندے ہر مذہب میں ہوتے ہیں he was a صوفی he was a visionary عادی سے زیادہ ایجادات اس کو خواب میں آتی تھے کیوں آتے ہیں غیب سے آتے ہیں غیب سے وہ connected تھا cosmic consciousness سے ٹھیک ہے یہ ایک الگ بحث شروع ہو جائے گی الگ بات شروع ہو جائے گی اس نے کہا if you want to decipher the secrets of the universe اگر تم کائنات کے اسرار و رموس سمجھنا چاہتے ہو کائنات کے رازوں کی گتھیاں سلجھانا چاہتے ہو think in terms of three words energy frequency and vibrations energy frequency and vibrations ٹھیک ہے پوری quantum physics کی بنیاد یہ تین چیزیں اور آپ کیا توانائی generate کر رہے ہیں negative thought کے ذریعے آپ negative توانائی generate کر رہے ہیں آپ negative frequencies generate کر رہے ہیں science کی زبان میں psychological studies کی زبان میں you when you are in a negative thought process you are in a low vibration یہ ناظرین لفظ یاد کر لیں ہم بہت use کریں گے low vibrational frequency اور جب آپ کا خیال positive ہے آپ خوش ہیں آپ کو پتہ ہے کسی اللہ کے بندے کے پاس آپ جائیں پہلا سبق جو وہ آپ کو سکھائے گا وہ کہے گا چندہ خوش رہا کرو کیوں کیوں کیونکہ جب آپ خوش ہیں بغیر وجہ کے آپ خوش ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا آپ اپنی surroundings اپنی environment سے مطمئن ہے اور آپ شکر گزار ہے اللہ رب العزت نے شکر گزاری کو مومن کی بنیادی صفت بتایا ہے تو شکر ادا کرنے کا مطلب نہیں کہ آپ ہر موقع دعا میں اللہ آپ کا شکر شکر ادا کرنا ایک mindset ہے آپ content ہے آپ happy ہیں آپ اور یہی چیز کو اگر تھوڑا سا scientific analogy میں یہاں پہ put کروں آپ نے کہا کہ happy ہونا positive خیال میں رہنا high vibration high frequency کا word آپ نے use کیا تو سر ایک چیز آپ غور کیجئے higher the frequency the greater the distance traveled یہ telecommunication کے اندر rule ہے ہم دیکھتے جتنا high frequency ابھی جو 5g کے بارے میں جو بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ کیا ہے کہ انتہائی high frequency ہے دور تک تو جا رہے ہیں زیادہ data لے کے جائے لیکن خطرناک ہے اس میں بات نہیں کرتے higher the frequency more data can be received and sent تو جتنی زیادہ high ہم frequency میں ہوں گے ہوتنی ہی cosmic consciousness سے جلدی pick کر سکیں گے اور زیادہ pick کر سکیں گے یہی میرے خیال سے کمال آپ نے اس کو relate کیا یہ خیال تو میرے ذہن میں بھی نہیں آیا تھا جتنا آپ positive energy اور positive mindset پر ہیں آپ خوش ہیں مطمئن ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اطراف کے لوگ بلا وجہ خوش ہونا شروع کریں آزما کے دیکھئے آگلے آنے والے پروگرامز میں اس کے آپ کو rules بتائیں گے طریقے بتائیں گے کیونکہ آپ higher vibration پر ہیں آپ higher frequency پر ہیں vibration کیا ارتاش اس ارتاش کے ذریعے کیا کا جنریٹ ہو رہی ہے frequency آپ higher vibration پر ہیں آپ سے higher frequency جنریٹ ہو رہی ہے the more higher the frequency the more distance is going to travel the more information it can take تو اگر آپ کی frequency higher ہے تو بالکل اس طرح جیسے آپ receiver کو tune کرتے ہیں آپ نے اپنے آپ کو اور یاد رکھتے گا highest frequency کس کی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی اس frequency سے tune ہو جائیں یہ ہے ذکر اسکار کی اہمیت یہ ہے اپنے رب سے connectivity کا scientific نسخہ سر بس اس بات کو یہیں culminate کرتے ہوئے میں اپنے viewers سے plato کا ایک چیز discuss کروں گا plato کے پاس ایک آدمی آیا plato aflatون بہت ایک بڑا philosopher he was considered one of the wisest man alive تو ایک شخص آیا کہتا ہے کہ sir یہ wisdom کا uruch کیا ہے what is the pinnacle of wisdom تو اس نے ایک ڈائیگرام سی سمجھانے کی کوشش کی دارا میرے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جائے گا اس کو بھی پلیٹو کہتا ہے the pinnacle the epitome of wisdom is to know everything پھر وہ کہتا ہے the way to know everything is to become one with the global the cosmic consciousness and to become one with the the cosmic consciousness you need to withdraw all thought of your own وہ کہتا ہے اپنے آپ جب تک glass میں تھوڑا سا بھی پانی ہے اس کے اندر صرف اتنے پانی کی جگہ بچے گی جتنا glass خالی کرتے جائیں گے اپنا اتنا external پانی ڈالنے کے اس کے اندر capacity بڑھتی جائے گی تو کہتا ہے the pinnacle of excellence sir یہ ہے کہ اپنے خیال کو withdraw کرتے جاؤ اور cosmic خیال کو اپنے اندر پکڑتے جاؤ اور adapt کرتے جاؤ اپنی ہستی کو گر تو مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے viewers خیال رکھئے گا خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی